ایک گاؤں میں ستر سال کا بڑا رہتا تھا جو بہت ہی امیر تھا اس کے چار بھائی تھے وہ بھی امیر تھے لیکن کچھ نالائق تھے ان کو اتنا عقل نہیں تھا وہ اتنی پڑے لکھی نہیں تھے تو اس لئے گاؤں والوں نے بڑے بھائی کو گاؤں کا رئیس منا دیا یہ رئیس ہر چیز بقادر تھا جو کرے کر سکتا تھا جو فصلہ کرے گاؤں والے ان کے حکم پر لبائی کرتے تھے کیونکہ یہ بڑا رئیس امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی عقل مند اور ہوشیار تھا اس نے گاؤں والوں کے لئے اتنی اتنی اچھے گاؤں والے ان سے بہت خوش ہو گئے یہ معاملہ چلتا رہا چلتے چلتے ہی رئیس اپنا دماغ کھوتا چلا گیا کیونکہ ایک تو بڑا ہوتا جا رہا تھا پلیس میں رئیس کا ٹیک لگ گیا تھا ہم سب کو پتا ہے کہ جب ایک شخص بڑی کرسی پیار جائے تو دماغ ان کی سوچ میں کچھ خلل پیدا ہو جاتا ہے یہ رئیس اپنے بھائیوں کو نظر انداز کرتا لیکن بھائی تو بھائی ہوتے ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ایک دفعہ ان کے گاؤں میں بندر آکے رہنے لگے جو گاؤں والوں کو بہت تنگ کر رہے تھے ان کے باغات تباہ کر دیئے ان کی زمینیں ویران کر دیئے گاؤں کا گزارہ انہی زمینوں پر انہی باغات پر چلتا تھا جو ان کا دیرے دیرے ختم ہو رہا تھا گاؤں والوں نے رئیسے کا کچھ انتظام کرو کوئی ایسی چال چلو جو یہ تھوڑے ہمارے باغات بچے ہیں یہ بچ جائیں ورنہ ہم تو بکے مر جائیں گے آپ سمجھدار ہو بہت عقل والے ہو ہمارے رئیس ہو آپ کی عزت ہے ہم آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں دانہ سمجھتے ہیں کوئی حل نکالو یہ مسئلہ ڈل جائے تو رئیس نے کہا ہاں آپ فکر نہ کرو میں ان کا حال نکالتا ہوں گاؤں والے خوش ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ابھی رئیس صاحب کوئی نہ کوئی ایسی چال چلیں گے کہ یہ بندر ہماری زمینوں سے بھاگ نکلیں لیکن کچھ دن کے بعد وہی گاؤں والے جب اپنی زمینوں میں گئے تو ان کی زمینوں میں ایک ہی بندر رہ گیا تھا جن کو وہی چار بھائی جو رئیس کے چھوٹے بھائی تھے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے گاؤں والے پہلے تو پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو بڑے بھائی یعنی رئیس کو کہا تھا لیکن یہ چاروں بھائی کیسے خیر پورے گاؤں والوں نے مل کر اس آخری بندر کو پکڑ کر باگ سے نکالا اور بندروں سے باگ کو خالی کر ڈالا اس وبا سے چھٹکا رہا پانے کے بعد گاؤں والے خوشیاں منا رہے تھے اور ان چاروں بھائیوں کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا تھا جب رئیس آیا تو شرم سے اس کا سر نیچے تھا اور وہ چار بھائی لوگوں کے کندوں پر تھے تو دوستو آج کل یہی معاملہ پاکستان میں چل گیا امران خان نے لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ کیا لاک ڈاؤن کرنے سے انکار بھی کر دیا لیکن یہاں پر ان چاروں وزیروں نے اپنے اپنے صوبے کو لاک ڈاؤن بھی کر دیا اب اوام بھی خوش اوام زیادہ سے زیادہ وائرس سے بھی بچ جائیں گے اور لوگوں کو ریس بھی مل گئی صفائی سترائی بھی اچھی ہو جائے گی ان پندرہ دنوں میں جو بلکل گن سے بھرا ہوا تھا سیٹی وہ بھی ابھی صاف سترہ ہو جائے گا اب لاک ڈاؤن جنہوں نے لگائے ہیں سب سے پہلے سن کا وزیرالہ مراد علی شاہ اب تو باقاعدہ ہیرو لگے پڑے ہوئے ہیں کچھ ٹائم پہلے پی پی حکومت کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا ہر ایک کہتا تھا سندھ حکومت نالائک ہے اب سب سے پہلے پاکستان میں لائکوں والا کامی انہی نہیں کیا ہے اور ماشاءاللہ اللہ زندگی دے ایسے ہی چاند روزانہ نظر آتا رہے ہمارا عثمان برزا ابھی ایکٹیو ہوئے ہیں اور نہ رکنے والی عوام کو روکنے کے لیے فوج نے بھی آنے کی اطلاع دی ہے اور وہ بھی ابھی میدان وائرس کا مقابلہ کریں گے جیسے باؤنڈری لائن پر ملک کا دفاع کرتے ہیں ہم فوج کو بھی ویلکم کرتے ہیں ایسے حالات میں اپنی خدمات سران انجام دینے کے لیے اور ساتھ ہمارا رئیس جو بیٹھا ہوا ہے جس نے لاکڈاؤن کرنی سے منع کر دیا ہم ان سے ہی گزارش کرتے ہیں بھرائے مہربانی پورا پاکستان آپ کا اور ہمارا ہے مہربانی کر کے چاروں سکوں کو ساتھ لے کے چلیں خود لیڈ کریں خود میدان میں آئیں اگر ہمارے سپسالار میں ہمارے سپسالار میں اتنی حمد نہیں کہ ان کے ماتیت جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کا حکم نہ مانیں تو یہ سراثر آپ کی کمزوری ہے آپ خود دیکھیں سارے معاملات کو اور جتنا ہو سکے اس سرسبز باگ کو بچائیں ان پھلوں کی افاظت کریں موسیقی موسیقی